اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کون سا سپورٹ اور ریزیسنس لیول کس مارکیٹ کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پانچ ڈیفرنٹ ٹائپز کے جو ہے سپورٹ اور ریزیسنس لیول ہیں ہر مارکیٹ کا سپورٹ اور ریزیسنس لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہر مارکیٹ کوئی مارکیٹ ٹرینڈ اپ کرتی ہے تو کوئی مارکیٹ ٹرینڈ ڈاؤن کرتی ہے کوئی کنسولیڈیٹ کرتی ہے رینجنگ مارکیٹ ہوتی ہے تو ہر مارکیٹ کے ڈیفرنٹ ٹائپ آف ریزیسنس ہوتی ہے کوئی مارکیٹ 30% ریورسل شو کرتی ہے تو کوئی 50% ریورسل دیتی ہے اور کوئی 60% اور کوئی 80% ریورسل دیتی ہے یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں مارکیٹ ڈیٹا ریسرچ کرنا پڑتا ہے تین سال پانچ سال اور اسی طرح سے ایک سال سے آپ شروع کرتے ہیں ایک سال اور پانچ سال اور اسی طرح سے تین سال تو یہ جو اسٹوریکل ڈیٹا ہوتا ہے اس پہ آپ مارکیٹ ٹو مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ جو آپ کے ٹیکنیکل انیلسز ہیں ان کو فنڈامینٹل انیلسز کے ساتھ ملا کر آپ چیک کرتے ہیں اس کے ساتھ جو زیادہ امپورٹن بات ہے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو لیول آپ نے ڈراغ کرنے ہیں اس میں آر ون آر ٹو اور آر تھری یعنی تین جو لیولز ہیں آپ کے ریجسٹنس کے ہونے چاہیے اور تین لیول ہی آپ کے سپورٹ کے ہونے چاہیے اور اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جیسے اسے مارکیٹ نیچے آتی ہے ہم نے سپورٹ لیول تھری پہ پہلی بائنگ کرنی ہے سپورٹ لیول ٹو پہ دوسری بائنگ کرنی ہے اور سپورٹ لیول ون جو سب سے نیچے ہوتا ہے اس پہ ہم نے فائنل بائنگ کرنا ہوتی ہے تو جتنی بھی ہم نے بائنگ کرنا ہوتی ہے اس کو ہم پہلے سے پری پلان کرتے ہیں اسی طرح سے ریجسٹنس لیول جو تھری ہوتا ہے اس پہ ہم پہلی سیلنگ کرتے ہیں ریزیسنس لیول ٹو پہ ہم دوسری سیلنگ کرتے ہیں اور ریزیسنس لیول ون پہ ہم فائنل جو ہے سیلنگ کر کے پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں تو انٹری کے لیے بھی جو ہے بہت اہم ہے ان ساری چیتوں کا سمجھنا مارکیٹ انٹری کے لیے اور مارکیٹ سے ایگزٹ کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے واتس اپ نمبر پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کا پی ایس ایکس گروپ جوائن کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان سٹاک مارکیٹ کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں یہ پیٹ گروپ ہے اور انشاءاللہ آپ اس سے کچھ سیکھیں گے مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں سکرین کی طرف اس ویڈیو میں جیسا کہ ہم ڈسکرس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وچ سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس لیول ایز امپورٹنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پانچ قسم کی جو سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس ہے ہمارے پاس اس میں سے کون سی زیادہ اہم ہے دراصل بات یہ ہے کہ آپ ہر مارکیٹ کا جو ہوتا ہے بیہیوئر وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کوئی بھی مارکیٹ ہو کوئی بھی کمپنی ہو ہر ایک کا ڈیفرنٹ پیٹرن ہوتا ہے کوئی کنسولیڈیٹ کرتی ہے کوئی اپ ٹرینڈ کرتی ہے کوئی ڈاؤن ٹرینڈ کرتی ہے کوئی مور ولٹائل ہوتی ہے کوئی لیس ولٹائل ہوتی ہے کسی میں تبدیلی جلدی آتی ہے اور کسی میں تبدیلی دیر سے آتی ہے تو ہر ایک مارکیٹ کا جو بیہیوئر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس لیے ہمیں جو ریزیسٹنس لیولز ہوتے ہیں ہر ایک کے وہ علیہ در سے کنسیڈر کرنا پڑتے ہیں اب آپ کے سامنے اگر یہ میں یہاں پر پانچ چھے مارکیٹیں اوپن کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہر ایک جو مارکیٹ ہے اس کا لیول اور اس کا جو سپورٹ اور ریزیسٹنس کا بیہیوئر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سپوس کر لیں کہ یہ جو آگیا ہمارے پاس یہ مارکیٹ ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے ایک رینج کا جو ہے ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ جو ہم نے پڑا کہ رینج جو ہے ٹریڈنگ رینج سپورٹ اور ریزیسٹنس تو اس میں یہ ہوا کہ دیکھا آپ نے یہاں سے مارکیٹ پرائس آ اوپر گئی اور پھر یہ ریزیسٹنس لیول سے نیچے آئی پھر اس پوائنٹ سے یہ اوپر گئی ہے اور پھر نیچے آئی اور پھر اسی طرح سے اوپر اور یہ اسی طرح چلتے جلتے اس لیول پر آئی تو یہ جو ہے اس رینج کے اندر جا رہی ہے اس کو اگر مزید ایکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی لائنڈ را کر سکتے ہیں جو زیادہ نمبر آف پوائنٹ یا پرائس لیول کو ٹچ کر رہی ہو تو یہ جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے آپ نے دیکھا یہاں سے اس کو بائے کریں تو یہ یہاں پہ سیل اور پھر اسی طرح بائے اور یہ اسی طرح بڑھتے ہوئے یہاں پہ سیل اور یہ پھر اس طرح سے بائے اور سیل اور سو آن یہ بائے تو یہ جو ایک اس کا اپر لیول ہے یہ آپ نے دیکھا کہ یہ اس کی ریزیسٹنس بانگی اور یہ جو اس کا لائر لیول ہے اس کو ہم سپورٹ کنسیلر کر لیتے ہیں تو یہ اس مارکیٹ کا بیہیوئر یہ ہے کہ اس میں ایک رینج ڈیویلپ ہوگی جس کو ہم پرائس رینج کہتے ہیں اور یہ اسی رینج کے اندر اوپر نیچے پرائس موو کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم دوسری مارکیٹ کو چیک کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ اس طرح کا بیہیوئر ہوتا ہے آپ جب اس کو دیکھتے ہیں بڑے چارٹ پر تو آپ کو پتہ جلتا ہے کہ یہ بھی اس طرح کی ایک رینج ہے جو ڈیویلپ ہوئی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ اس پوائنٹ پر ہم نے منتلی پر دیکھ رہے ہیں پچھلے چار سال سے اس پوز کریں کہ یہ جو ہے پرائس رینج کے اندر اسی رینج کے اندر پرائس موو کر رہے ہیں اب یہ دونوں جو تھے ان کو ہم رینج مارکیٹس کہتے ہیں اب آ جاتا ہے ٹرینڈنگ مارکیٹ یہ جو ٹرینڈنگ مارکیٹ ہوتی ہے اس میں ٹرینڈ ہوتا ہے یا تو ٹرینڈ اوپر جاتا ہے یا ٹرینڈ نیچے کی طرف جاتا ہے تو جو بھی ٹرینڈنگ مارکیٹ ہوتی ہے سپوس کر لیں کہ ہم یہ اس کو جب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر کے کنسیلر کرتے ہیں تو یہ ٹرینڈ جو ہے یہ پرائس کا اپ اینڈ ڈاؤن اس طرح سے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں اگر تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اس چارٹ کو تو آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ٹرینڈ جا رہا ہے اس کو آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے یہاں پر دیکھیں کہ یہ اس کا ایک سپورٹ لیول ہے اور دوسرا جو ہے اس کا لیول آپ کنسیلر کریں تو یہ اس کا ریزسٹنس لیول ہے یہ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ایک بڑی سی اس کی ریزسٹنس بنتی ہے اور یہ جو اس کی سپورٹ ہے اب یہ جو ریزسٹنس ہے جب آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو اس پوائنٹ سے شروع ہو کر جب اس کو کراس کر کے اوپر گئے تو پھر یہ جو ریزسٹنس تھی یہاں پہ یہ ریزسٹنس ہی تو ادھر آگی یہ کیا بن گئی ہے سپورٹ بن گئی ہے تو آپ اسی طرح سے آپ کو ایک رینج جو ہوتا ہے اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو تھا یہ ایک میں یہاں ریکٹینگل درہ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے یہاں سے یہاں تک جو ہے اس نے بیہیف کیا ہے اس اے ریزسٹنس اور آن ورڈ یہاں سے یہاں تک اس نے بیہیف کیا ہے اس اے سپورٹ تو یہ جو پرائس اوپر جا رہی تھی بار بار جاتی تھی نیچے آ جاتی تھی پھر اوپر جاتی تھی نیچے آ جاتی تھی جب اس لیول کو بریک کر کے اوپر گئی ہے اور پھر 50% ریورسل ہوا ہے جیسے ہم نے گولڈن رول میں دیکھا تو 50% ریورسل کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ دوبارہ یہ لیول اس کا سپورٹ بن گیا ٹھیک ہے تو یہ ٹرینڈنگ مارکیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریزسٹنس ہے اگر اپ ٹرینڈ ہو تو وہ بعد میں سپورٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اگر ڈاؤن ٹرینڈ ہو تو اس کا ریورس ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں سپورٹ کر لیتے ہیں یو ایس ٹی جے پی وائی کو چیک کر لیں یہ جو آپ کو یہ جنرل کینڈنز کا ایک تو پہلی بات تو یہ فارمولا سیم ہی ہے ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ کو بات سمجھانی چاہیے فارمولا جو ہے اپلائے ایک ہی فارمولا ساری مارکیٹس پہ ہوتا ہے انیلسز کے لیے ٹیکنیکل انیلسز کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں سپورٹ کریں پہلے اپ ٹرینڈ تھا اور بعد میں یہ جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہوا ہے تو اگر ہم اس کو ڈیلی انیلسز میں لے کے جاتے ہیں اور آپ اس کو دیکھیں یہاں سے ہم ڈاؤن کو انیلائز کرتے ہیں جب اس کا ڈاؤن ٹرینڈ جا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ بڑی سی عجیب مارکیٹ دے رہی ہے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اسی طرح سے اپ ٹرینڈ ہے سیم آپ نے چیک کیا اس کا کہ یہ جو اس کا لیول تھا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ سپورٹ بنا ہے اس کا ٹھیک ہے جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی سپورٹ ہے اگر آپ لائن ڈرا کریں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے اس کی سپورٹ ہے اس مارکیٹ کی اور یہ جو تھی اوپر والے اس کی ریزیسٹنس تھی اگر مور ایکوریٹلی ڈرا کریں دیسے یہاں پر بھی آ سکتا ہے اب یہ اوپر والا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جو تھا وہ ریزیسٹنس تو یہاں پہ جا کے وہ سپورٹ میں کنورٹ ہو گیا یہ اسی طرح سے اب کوئی مارکیٹ ہمارے پاس ایسے آتی ہے جو ڈاؤن ٹرینڈ ہو ٹھیک ہے اگر ہم گولڈ کو چیک کر لیتے ہیں یہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ اوپرنڈ ہے اس کا یہ بڑا لمبا اوپرنڈ جا رہا ہے اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس میں یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں چھوٹا سا ہمیں ایک پیٹرن ملتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ تو اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کا لیول یہاں پر اگر ہم اس کو درا کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے یہ سپورٹ ہے اور یہی لیول جب یہ کراس کر کے نیچے جاتا اور واپس آتا تو یہ ریزیسٹنس بن جاتا تو یہ بات کنفرم ہوگی کہ ڈاؤن ٹرینڈ میں یہ جو سپورٹ ہے جیسے بریک ہوتی ہے نیچے جاتی ہے تو یہ بعد میں ریزیسٹنس بن جاتا ہے تو یہ ہر مارکیٹ کا بیہیویر جو ہے اس میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم نے ڈسکس یہ کرنا تھا کہ مارکیٹ ٹو مارکیٹ سپورٹ اور ریزیسٹنس کا بیہیویر فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اور ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے ہسٹوریکل ڈیٹا سے پیچھے جا کر اس کا پانچ سال کا دو سال کا تین سال کا کہ اس مارکیٹ کا بیہیویر کیسا تھا اس کے علاوہ ہم اس پہ دوسرے انڈیکیٹر بھی جو ہے چیک کریں گے جیسے پیوٹ پوائنٹ ہے فیبوناچی ہے اور ای ایم ایز لگانا ہوتی ہے اور ٹرینڈ انیلسز کرنا ہوتے تو سارا اس کا آئے گا ٹرینڈ انیلسز کسی بھی مارکیٹ کا فیفٹی پرسنٹ ہوتے ہیں باقی جو فیفٹی پرسنٹ ہے وہ فنڈامینٹل انیلسز ہوتے ہیں تو فنڈامینٹل کا فیفٹی پرسنٹ ملانے کے بعد اور ٹیکنیکل کا فیفٹی پرسنٹ ملانے کے بعد ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ انیلسز ہوتے ہیں ہم صرف ٹیکنیکل انیلسز پر بیس کرتے ہوئے کوئی ڈیسین نہیں لے سکتے اس کے ساتھ میں نے کہا کہ جیسے آپ نے جب بھی کسی بھی مارکیٹ کو سٹڈی کرنا تو آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی کہ اس میں آپ تین جو ہے ڈیفرنٹ لیول درہ کر لیتے ہیں اور پھر ان تین لیول سے سپورٹ اور ریزسنس کے اس کو اس طرح سے ٹریڈ کرتے ہیں جیسے سپوس کریں کہ یہاں پر میں ایک لیول سب سے اوپر یہ آر ون ڈرہ کروں گا دوسرا لیول میں یہ آر ٹو اس کا ڈرہ کر لوں گا اور تیسرا لیول میں اس کا آر تھری ڈرہ کر لوں گا یہ آر ون آر ٹو آر تھری اسی طرح سے جب میں نیچے جاؤں گا تو یہ S1 S2 اور S3 وہ ڈرہ کروں گا سپوس کریں کہ میں سب سے پہلے یہ سپورٹ لیول اس کا لے لیتا ہوں S1 اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ میں لے لیتا ہوں اس کو S2 کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور تیسرا جو لیول ہے وہ یہاں پر اس کا S3 کر لیتے ہیں یہ S1 S2 اور S3 یعنی 1 نیچے سے شروع کیا اور اسی طرح سے 1, 2 اور 3 یہ تینوں جو ہے سپورٹ ہیں اور یہ تینوں ریزسٹنس ہیں تو اس طرح سے ہم جب بھی یہاں پر مارکیٹ آتی ہے تو یہاں پر entry 1 almost لیتے ہیں جب ہم long term کرتے ہیں تو entry 1 جو ہے ہم یہاں پر لیں گے entry 2 وہ یہاں پر لیں گے اور entry 3 ہم یہاں پر لیں گے اور ہمیشہ جتنی بھی ہم نے بائنگ کرنا اس کو تین اسوں میں divide کرتے ہیں ایک حصے کی بائنگ یہاں پر کریں گے دوسرے کی یہاں پر اور تیسرے کی یہاں پر اور ہم پہلے سے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر بائنگ کرنے کے بعد اگر مارکیٹ اوپر نہ گئی نیچے آئے تو ہم نے یہاں پر بائنگ کرنی ہے پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہاں دونوں level پر ہم نے buy کر لیا اور اس کے باوجود بھی مارکیٹ اوپر نہ گئی تو پھر ہمیں یہاں پر بھی بائنگ کرنی ہے یعنی کہ تین دفعہ کی بائنگ تو ہم نے پہلے ہی سوچ کے رکھنی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہی دفعہ بائنگ کر لیتے ہیں اور پھر امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ مارکیٹ اوپر ہی جائے گی ایسا تو نہیں کہ آپ کے buy کرنے کی ویسے مارکیٹ نے اوپر جانا ہے اس لیے آپ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک strategy اور plan کے طے چلنا ہوتا ہے اور آپ نے suppose کرے تین ہزار اگر شیئر خریدنے تو ایک ہزار یہاں پر خریدیں گے ایک ہزار یہاں پر خریدیں گے اور ایک ہزار یہاں پر خریدیں گے تو اس طرح سے تین حصوں میں divide کر کے آپ buying کریں گے اور جب selling کرتے ہیں تو تب بھی تین حصوں میں divide کر کے کرتے ہیں کہ پہلی selling ہم نے یہاں پہ کر دینی ہے r1 پہ جب پہنچے گا دوسری selling ہم نے یہاں پہ کر دینی ہے جب r2 پہ پہنچے گا sorry جب r3 اور r2 پہ اور last جو selling ہم نے کرنی ہے جب r3 پہ پہنچے گا تو اسی طرح جیسے ہم نے buying تین level پہ کی selling بھی ہم نے اسی طرح تین level پہ کرنا ہوتی ہے یعنی کہ جب r3 پہ پہنچے گا تو پہلے آپ ایک حصہ sell کر دیں گے اس کا کچھ حصہ جو منافعہ آپ لے رہیں گے پھر جب یہ r2 پہ پہنچے گا تو دوسرا حصہ بھی sell کر دیں گے اور جب r3 پہ پہنچے گا تو تیسرا حصہ اور آپ یعنی صرف 20% یعنی 80% تک آپ نے selling کر چکے ہونا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے رول بتایا تھا تو یہ ان دونوں کو combine کر کے چلنا ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ different sport اور resistance level different market کے لئے different ہوتے ہیں اور ہمیں research کرنا ہوتا ہے historical data سے اور اس کے بعد ہم fundamental کے ساتھ technical کو بھی ملا کے چلتے ہیں ہمیشہ تین level sport کے اور تین ہی resistance کے ہم draw کرتے ہیں اور جو بھی ہم نے buying کرنا ہوتی ہے اسے تین حصوں میں divide کرتے ہیں buying کو بھی ایک حصہ پہلے خریدتے ہیں اور پھر wait کرتے ہیں پھر دوسرا پھر تیسرا اور جب selling کرنا ہوتی ہے تو وہ بھی یکمش نہیں کرتے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے جیسے سے ہمارے levels approach کرتے ہیں ویسے ویسے ہم selling کرتے ہیں تو buying کے لئے بھی ایک proper strategy ہے اور selling کے لئے بھی ایک proper strategy ہے اس بات کو آپ نے سمجھ کے چلنا ہے اور انشاءاللہ طرح امید ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو دوبارہ دیکھیں بار بار دیکھیں اور analysis کرنا شروع کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا بہت شکریہ موسیقی موسیقی